ہمارے ملک میں کافی پریشانی بنی ہوئی ہے کرونا وائرس کی شکر میں جو پریشانی ہے پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے لیکن اس وقت میں اپنے بات کرتا ہوں اپنے پیارے ملک پاکستان کی جی ہاں ہر چیز ایک جگہ پر کنٹرول ہو کر رہ گئی ہے ہر چیز یوں سمجھیں کہ ایک جنہوں میں جکڑی جا چکی ہے جی ہاں کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو دن با دن کھیلتا چلا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کون سی احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہیں جن پر عمل کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں اور اپنے پیارے گھر والوں کو دوستہ باپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل کے آئیکن کو دوا دیں تاکہ آنے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا تو شروع کا تو میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کون سی احتیاطی تدبیر ہیں جن پر عمل کر کے ہم ان بیماری سے بچ سکتے ہیں اور یہ احتیاطی تدبیر ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے جاری جاری کی گئی ہیں تو سب سے پہلے جو نمبر وان پر جو میں بات کروں گا وہ ہے کہ خانسی ہو یا اگر آپ کو چھینک آتی ہے تو اپنے ناک اور ٹیشو یا رمال وغیرہ سے ڈھام کر رکھیں جی ہاں کسی اور تک اس کے آجرات چھینکنے کے یا خانسنے کے صورت میں جرات سیم کسی اور تک نہ پہنچیں تو یہ پہلی احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہے وہ اس کے لئے جو ٹیشو استعمال کریں جو ٹیشو استعمال کیا جائے اس کو فوراں دور پر طرف کر دیا جائے جی ہاں کیونکہ اگر آپ خانستے ہیں اگر آپ کے جسم میں کوئی وائرس موجود ہے یا آپ کے جلد پر کوئی وائرس موجود ہے وہ خانسنے کے صورت میں ٹیشو پر ہوتا ہے تو دوبارہ آپ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ بیمار ہو جائیں آپ نے فوراں ہی اس کو ضائع کر دینا ہے اس سے احتیاطی تدبیر میں رمال کا استعمال نہ کیجئے گا تاکہ کہ رمال تو انسان نہیں پھین سکتا روز روز یا بقتن فا بقتن جس طرح بھی استعمال کرتا رہتا ہے ٹیشو استعمال کیجئے اور اس کو ضائع کر دیجئے نمبر دو پر جو احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے دفاتروں کے دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ ہوا کراس ہوتی رہے اور تازہ ہوا آتی رہے جی ہاں اس کے بعد میں بات کروا تیسرے نور پر جو احتیاطی تدبیر ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ دروازے کے ہینڈلز کو بھی نہ چھویں جی ہاں مجبوری ہے دروازے کھولنے پڑتے ہیں ہینڈلوں کا اس ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے ہاتھ لگایا جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشی کیجئے کوئی دستانے وغیرہ استعمال کیجئے دستانے ہیں وہ استعمال کیجئے اس کے بعد جو پانچ فنفے نمبر پر جو احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہے وہ آفس والے لوگوں کے لیے ہم روٹین میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے کی بورڈ کمپیوٹر یا دوسرے استعمال کے جو الات ہیں ان کو دستانوں کے ساتھ استعمال کیجئے سیدھے ہاتھوں کے ساتھ بغیر ہاتھوں پر کچھ پہنے بلکل بھی استعمال نہ کریں ایک اور بات جو حکومت پاکستان کا چھویں نمبر پر انہیں ہدایہ دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سفر سے زیادہ زیادہ پرہیز کرنا کوششی کیجئے غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں فالتوں میں آنا جانا کہیں نہ کریں اور سفر کے دوران دورانے سفر کسی چیز کو کوشش کریں نہ مت چھویں کسی چیز کو اگر باز گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ضرورت کے مطابق جو چیزیں استعمال کرنے پڑتی ہے سیڈوں اگر پکڑنا پڑتا ہے یہ تو مجبوری ہے لیکن زیادہ کوششی کریں اپنے ہاتھوں کو آرام میں رکھیں اور کسی چیز کو زیادہ نہ چھویں ساتھویں نمبر پر جو احتیاطی تضابیر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روٹین میں آپ اپنے دوستوں سے گھرانے سے آبابوں سے جو ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملیں اس سے تو کچھ دنوں کے لیے پرہیز کریں ہاتھ نہ ملائیں گلے نہ ملیں اس سے بیماری ایک سے دوسری جگہ کرمات ہو سکتی ہے لیکن ہم مانا کہ ہم مسلمان ہیں میں ایک دوسرے ہاتھ ملاتے ہیں لیکن یہ آپ کے پیاروں کا ہی خیار رکھنے کے لیے چاند دنوں کی بات ہیں یہ ویرس اگر اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ روٹین پر ہاتھ بھی ملیں گے گلے بھی ملیں گے تو اس کے بعد جو آٹھویں نوے نمبر پر جو ہدایت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آفیسز میں جہاں پر بائیومیٹرک حاضری سسٹرم تھا انگوٹھے کے ذریعے تھام امپریشن کے ذریعے جو حاضری لگائی جاتی تھی اس پر پربندی لگا دی گئی ہے جب تک یہ ویرس ہے جس طرح یا بیماری پھیل رہی ہے بائیومیٹرک مشین کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ جب ایک انسان انگوٹھا لگاتا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا لگائے گا تو یہ جلد کے ذریعے یا چھونے کے ذریعے یہ بیماری پھیل سکتی ہے اس کے بعد میں بات کروں گا نوے نمبر پر باسک ایک دن کے لیے استعمال کریں ایک دن سے زیادہ استعمال نہ کریں دسوے نمبر پر میں جو بات کروں گا وہ یہ ہے کولیے کے بجائے آپ لوگ ٹیشو کا استعمال کریں اور ہر تین چار سے ہر تین سے چار گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کم سے کم اپنے پیاروں کو بھی اس پر عمل کرائیے تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے مجھے رکھئے گا دعا میں یاد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم